پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرت وعجر کبیر بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہے اور ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے یہاں پر اللہ رب العالمین ابھی تک اہلِ کفر کی اہلِ تقذیب کی بات ہو رہی تھی کافروں کا اور انکار کرنے والوں کا معاملہ اللہ تعالی بیان کر رہے تھے اب یہاں سے اللہ رب العالمین اہلِ ایمان اور ان کی نعمتوں کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں جو انہیں کل قیامت کے دن ملنے والی ہے بلغیب کا جو مطلب ہے یہاں پر اہلِ علم نے کہا بلغیب سے مراد ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے ان لوگوں نے اللہ کے انبیاء کی تصدیق کی اور اس کو مانا اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہے اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائبانہ طور پر خلوت میں اللہ سے ڈرتے رہے یعنی یہ بھی مانا ہو سکتا ہے اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے لہذا کافروں کے مقابلے میں اہلِ ایمان ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بیش بہا نعمتیں عطا کرے گا جو جنت کی نعمتوں میں ہوں گے وہ خلوت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں گے اکیلے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کی امید رکھ رہے ہوں گے اللہ کے انبیاء کی وہ تصدیق کرتے ہوں گے لہذا اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں میں رکھے گا اور جنت میں عظیم نعمت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں فرمائے آمین ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ دیکھیں گے آج بات کرنے کا طریقہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سمجھانے کے لیے جب کوئی بات کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلیمہ کہتے اس کو تین مرتبہ دہراتے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ ریپیٹ کرتے کیوں کرتے تاکہ وہ بات سمجھ لے اس کو بات سمجھ میں آ جائے وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اگر وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اس کو دوبارہ سمجھایا جائے تیسری بار سمجھایا جائے تاکہ وہ جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں مضبوطی سے بٹھا لے اور کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس آتے تو ان کے پاس تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو آپ تین مرتبہ سلام کرتے تو عزیز بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا نا کہ جب بات کر رہے ہیں آپ اور سامنے والے کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہے سمجھنے میں دکت ہو رہی ہے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے اسے کم از کم تین مرتبہ وہ بات اچھی طرح سے سمجھائیں تاکہ کہ وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے یا کوئی بات تھوڑی سی اہم ہوتی ہے تو اس کی بار بار تاقید کی جاتی ہے تو آپ اس کو بار بار تاقید کریں تین مرتبہ اس کو تاقید کریں اس چیز کی تاکہ وہ اس چیز کی اہمیت وہ چیز اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے بھائی بہن بھی ان شوٹ کلپ سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ فائدہ اٹھا سکے ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں آج ہم اللہ رب العالمین کے ایک عظیم نشانی کے تعلق سے بات کریں گے وہ ہے انسانی انگوٹھا یہ انگوٹھا جو اللہ رب العالمین نے مجھو اور آپ کو عطا کیا ہے نا اگر آپ غور کریں نا تو یہ اللہ رب العالمین کے ایک عظیم نشانی ہے ایک عظیم اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اسی کو دیکھ کر کے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت آپ تصور کرو کہ یہ آپ کا نہیں ہے تو آپ کیسے چیزوں کو پکڑ پائیں گے آپ کیسے اس کا استعمال کر پائیں گے اور یہ انسان کو طاقتور بناتا ہے انگوٹے میں جو طاقت ہوتی ہے وہ دیگر پانچ انگلیوں میں نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ آپ کے انگوٹے میں جو طاقت ہے وہ دیگر انگلیوں میں نہیں ہے لہٰذا اسی کی مدد سے انسان سارے کام کرتا ہے کھانا اسی کی مدد سے لقمہ اسی کی مدد سے انسان اٹھاتا ہے کھانے کا قلم کے ذریعے سے اسی کی مدد سے انسان لکھتا ہے کتنی نعمتیں ہیں کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو بغیر انگوٹے کے انسان نہیں پکڑ سکتا آپ دیکھیں سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بیش بہا نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازہ ہے انسان اپنے جسم ہی پر غور کر لیں تو حیران رہ جائے گا ششدر رہ جائے گا کہ اللہ تعالی نے کس طرح سے اس کو کتنی عظیم نعمتوں سے نوازہ ہے تو عزیز بھائیوں انسانی جسم میں انگوٹہ ایک عظیم نعمت ہے جس کا بدل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی جتنا مضبوطی سے آپ کام انگوٹے کے ذریعے سے کر سکتے ہو اتنی مضبوطی سے کام کسی اور چیز کے ذریعے سے آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے تو عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی امید کرتا ہوں آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں میں اس کی قدرتوں میں غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ان نعمتوں سے مجھے اور آپ کو لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے ان نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین تیری معرفت حاصل کرنے کی مجید اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں